ایک بندہ مسلم اور کافر میں یہی ایک کلمہ فرق کرتا ہے کہ مسلمان دنیا کا وہ واحد انسان ہے کہ جو صرف اور صرف توحید پر اپنا ایمان اور یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان کر نہیں ان جانے میں بے سمجھے میں بعض ایسے کانسپٹ ڈیویلپ کر لیتے ہیں بعض ایسی سوچے رکھتے ہیں بعض ایسے جملے بولتے ہیں کہ جس کے اندر کسی نہ کسی طرح شرک کی کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چھوٹی چلتی ہے تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہاں کوئی چھوٹی چل رہی ہے اندھیرے میں اگر کوئی چیز چل رہی ہو تو انسان اس کو پہچان نہیں سکتا اسی طرح جب دین سے لاعلمی ہوتی ہے جہالت کا اندھیرہ ہوتا ہے تو ایسے میں بھی انسان یہ نہیں پہچان پاتا کہ کہیں شرک ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی کوئی دوسری چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان اگر بہت اچھی غزہ کھائے لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا سینکھیا بھی کھالے تو اچھی غزہ ساری کی ساری بیکار ہو جائے گی اگر زہر ساتھ کھا لیا یا جراسیم بھری کوئی چیز کھا لی بلکل اسی طرح ایک طرف اگر انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی سوچے رکھتا ہے کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ جس میں شرک ہے تو اس میں یہ نیکیاں شرک جو ہے ان کو ضائع کر دیتا ہے ویسے تو ساری زندگی ہی اطاعت اللہ کی عبادت کہلاتی ہے لیکن خاص طور پر جو ہمارے رچولز ہیں جسے نماز ہے روزہ ہے حج زکاة ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے مثلا ہمارا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہ مسلمان بھائی بعض قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں جس کا میری اپنی آنکھوں نے مشاہدہ کیا بعض اوقات قبروں کے گرد تواف کرتے ہیں بعض اوقات ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور صاف الفاظ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ کتنا عام ہے یہ جملہ ہمارے ہاں یا علی چلو اتنا ہوتا تو کوئی سوچتا کہ یہ شاید ویسے ہی ایک عادتا جملہ بولا لیکن ساتھ لگاتے ہیں مدد یا علی مدد اور واضح عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہماری مشکلات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مدد فرماتے ہیں غائبانہ طور پر آپ دیکھیں کہ ایک مدد طلب کرنا ہوتا ہے کسی انسان سے جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ ٹپ ریکارڈر اٹھا نہ سکوں تو میں آپ سے کہوں کہ آئیے میری مدد کیلئے یہ شرک نہیں کہلاتا یہ مدد اسباب کے ساتھ ہے یعنی آپ کو اللہ نے حمد طاقت دی ہے آپ چل کے میری پاس آ جاتی ہیں اور ہم مل کر اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ شرک نہیں ہے لیکن ایک ایسا انسان جو یہاں موجود نہ ہو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ روحانی طور پر میری ایسی مدد کرے گا کہ میں اکیلے ہی اس کام کو کرنے کے قابل ہو جاؤں تو یہ چیز شرک میں شمار ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری دعا بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے یعنی ہمارا سجدہ ہمارا مال خرچ کرنا صدقہ خیرات جیسے جانور وغیرہ زبا کرنا عربوں کے ہاں بتوں کے نام پر جانور زبا کیے جاتے تھے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں وہ بت تو نہیں رہے جو کھڑے ہیں لیکن کچھ بت ایسے جو لیٹے ہوئے ہیں مردہ انسانوں کی شکل میں ان کے نام پر بعض اوقات ایسے کام شروع کر دیے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت چاہنے کے لیے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا پرانے پاک میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے جب آپ کو حکم ہے کہ رب کے لیے کرو تو پھر کوئی شخص آپ کے لیے بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ کے لیے نہ کر سکے تو کسی اور بزرگ انسان کے لیے بھلا کیسے کر سکتا ہے تو گویا کسی ہستی کے آگے جھکنا رکو کرنا ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہونا یا ان سے دعائیں مانگنا یا ان کی قبر پر تواف کرنا جو مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں امام حسین کے روزے کے نام سے ایک میدان حسین ازر یونیورسٹی کے بلکل قریب ہی جگہ ہے وہاں کہتے ہیں کہ امام حسین کا سر دفن ہے اور پھر شام میں ہم آئے تو پتہ چلا وہاں بھی یہ خیال موجود ہے کہ وہاں بھی یہ چیز ہے دونوں جگہوں کی تصویریں میں نے لی اب آپ دیکھیں کہ وہاں بہت سارے لوگ اتنا حجوم تھا باقاعدہ ایک طرف سے جاتے تھے اور دوسری طرف پاتے تھے اور اسی طرح سرکل بنا رہے تھے جیسے ہمارا کعبہ شریف کے لیے تواف ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ پکار کر ان کو دعائیں کی جا رہی ہیں یہ سوچ کر کہ وہ سن رہے ہیں اور ہماری مدد کریں گے اور ہمارے کام آئیں گے یہ چیز قرآن کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کسی اور سے دعائیں مانگنے کسی اور کے آگے حاجت رکھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ملتی